جسم میں بڑھتے ہوئے تیزابی مادوں کو میڈیکل کی زبان میں یورک ایسٹ کہا جاتا ہے اور جس میں یورک ایسٹ کے بڑھنے کی وجہ ہاتھ کیا ہوتی ہے اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کون کون سی غزاؤ کا استعمال یورک ایسٹ کا جو لیول ہے اس کو بیلنس کرتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں افروز کل ہیں جو نیٹریشنسٹ ہیں افروز میں آپ کو خوش آمدید کیوں جاگو لاہور میں کیسے ہاں میرے بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائے میرے بلکل ٹھیک ٹھیک افروز سب سے پہلے تو ہمیں بتا دیں جو جن کو یورک ایسٹ کہا جاتا ہے جن کے بڑھنے سے بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں ہمارے جسم میں ہمارے دیکھنے والوں کو پہلے ڈیٹیل میں بتا دیں کہ یورک ایسٹ ایکچولی میں ہوتا کیا ہے اور کون سی ہمارے جو غزائی آدات ہیں جن کی وجہ سے یہ انبالنسڈ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز ہونا شروع جاتی ہیں بسکلی آپ کی باڈی میں کیمیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے پیورین تو وہ آپ کی باڈی میں پیا جاتا ہے تو جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ یورک ایسٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کو کنورٹ کرتی ہے پیورین کو یورک ایسٹ میں ٹھیک ہے تو بسکلی جو لوگ یورک ایسٹ کے امراز میں مبتلاہ ہوتے ہیں ان کو پھر چاہیے کہ وہ ایسی غزہ لیں جو پیورین میں لو ہو ٹھیک ہے پیورین اب آپ کی باڈی میں بھی ہوتے ہیں نیچرلی پائے جاتے ہیں آچھا اور آپ کی غزہ میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے غزہ کوئی فوکس جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس چیز میں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ یورین میں یورک ایسٹ نیچرلی ایکسکریٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ لوگ یہ ایک نیچرل پروسس ہے تو ایکسکریٹ ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جو یورک ایسٹ کے مرز میں اپتلاہ ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے آہستہ آہستہ سویلنگ ہونے لگ جاتی ہے انکلز پہ ہونے لگ جاتی ہے جوائنٹس میں ہونے لگ جاتی ہے جوائنٹس ٹف ہو جاتے ہیں درد ہوتی ہے تو پھر اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ان کو اپنی ڈائیٹ جو ہے اس کو منج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ یورک ایسٹ کے جو ڈائیٹ ہے اس میں اپنے ایسی غزہ لینی ہے ایسے فوڈز چوز کرنے ہیں جس پہ پیورین کام ہو جیسے فور ایکسامپل آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یورک ایسٹ کے پیشنٹس وہ پٹاشیوم ریچ فوڈز استعمال کریں اچھا ٹھیک ہے اب پٹاشیوم میں کیلہ اور خجور اس پہ زیادہ فوکس کروں گی اسپیشلی یہ کہ خجور جو ہے اس میں کیلے سے بھی زیادہ پٹاشیوم پایا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اب روزے آ رہے ہیں تو اپنے سہری اور افتار میں ضرور جو یورک ایسٹ کے پیشنٹس وہ خجور کا استعمال کریں اس کے علاوہ یہ ہے اس کی قوانٹٹی بھی ہونی چاہیے فروز جی بالکل اس طرح سے کہ خجور اگر آپ کو آپ روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دو خجور روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے آپ انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لکل اس کی قوانٹس وہ انڈہ کھا سکتے ہیں اور روزانہ بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پینٹ پڑڑ جیسے ہوتا ہے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں بچھے استعمال کرتے ہیں یا اگر آپ نے سناک کو لے تو اس میں پوپ کونس کا استعمال کر سکتے ہیں نٹس بھی کھا سکتے ہیں پیوری کسید کے پیشنٹس چیزیں کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے دودھ ہے تو دودھ بھی لے سکتے ہیں لیکن ملائی ہوتا لیا ٹھیک ہے تاکہ وہ لو فیٹ ہو جائے چیز ہے تو وہ بھی لو فیٹ ہو یا فری فیٹ ہو اس طرح سے دہی آپ اس use کر رہے ہیں اگر تو اپنے گھر میں جب جمع رہے ہیں تو اس کو جمعنے سے پہلے دودھ کو بس پون لیں تو وہ یوگرٹ آتومیٹکلی لو فیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو لو فیٹ دیری پروڈکٹس استعمال کریں دیری آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے اب اگر کھانے کی بات کی جائے تو روٹی چاول وہ کھا سکتے ہیں تو چکی کا آٹا استعمال کر لیں بس باقی وہی جو گزہ جو ہم گھر میں کھاتے ہیں تھوڑی تھوڑی احتیاط بس ہم اس میں ہم کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے یہ تو بات کریں گے کہ ہم نے کون کونسی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے فروض کس عمر میں میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو یورک ایسٹ کا پرابلم ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پھر شروع ہو جاتا ہے اور زیادہ تر یہ ان لوگوں میں کیا پایا جاتا ہے جو بہت زیادہ کھانے پینے کے شاکین افراد ہوتے ہیں نہیں کھانے پینے کے شاکین ہونا ضروری نہیں ہے زیادہ تر جو لوگ باہر زیادہ کھاتے ہیں جنگ فورد زیادہ کھاتے ہیں پروسسٹ فورد زیادہ کھاتے ہیں ان کے جسم میں جو پیشی لوگر ایسٹا وہ اینکریز ہوتا ہے یا پھر جو مرگن گزائے یا پھر بیف وغیار ریڈ میٹ جو باہر سے زیادہ کھاتے ہیں یا پھر ان کی ڈائیٹ میں بیلنس نہیں ہوتا ریڈ میٹ زیادہ ہے سی فود زیادہ ہے تو پھر پیورین جو ہے وہ انکریز ہوتا اور ستر ultimately uric acid بھی انکریز ہوتا ہے اور یہ بھڑوں میں زیادہ پایا جاتا ہے uric acid کے جو انکریز ہوتا ہے وہ بھڑوں میں زیادہ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے تو مجھے بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ریڈ میٹ اور یہ جو گوشت وغیرہ ہے اس میں یہ زیادہ uric acid بایا جاتا ہے آپ کو بلکل اچتناب کردینا چاہیے ان سے جن کو problem ہے uric acid کے ان کو بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے ریڈ میٹ یا گوشت اچھا ریڈ میٹ کا یہ ہے کہ ریڈ میٹ میں بات ہے مطن لام بیف یعنی بھڑا گوشت تو اگر آپ کا uric acid زیادہ ہے لیکن uric acid کا جو رینج ہوتی ہے جو لاب تسٹ کرائیں تو it is 2.4 سے 5.7 کے درمیان ہوتی ہے تو اگر آپ کا 6.6 above jar ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ریڈ میٹ سے اوائیڈ کریں بالکل اوائیڈ کریں جب تک وہ نارمل رینج میں نہیں آجاتا جہاں تک چکن کی بات ہے تو وہ آپ ایک ہفتے میں 3 سے 4 بار استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سی فوڈ جو ہے اس سے بھی اچتناب کریں پرہیز کریں لیکن مچھلی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک مناسب مقدار میں ٹھیک ہے اور جو اورگن میٹس اکسے لوگ کلے جی گردہ برشوک سے لیتے ہیں تو جن کا uric acid ہے وہ اس سے بھی پرہیز کریں وہ بلکل بھی نہ کھائیں یہ تھوڑے پورشن میں کھا سکتے ہیں نہیں وہ پرہیز کریں اورگن میٹ سے پرہیز کریں اور ریڈ میٹ سے بھی انہوں نے پرہیز کریں اگر یہ کھا لیں گے اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ uric acid انہیں ہے یا ڈائیگنوز ابھی تک نہیں ہوا تو کیا وہ اس کی کہلیں کہ بالنگ جو ستا ہے وہ لیول جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا اور ان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جی ایسا ہوتا ہے مینہ کو بتایا کہ پورین بیسک ایلیمنٹ ہے جو uric acid میں تو اب جب وہ کھانے کھائیں گے جس میں پورین زیادہ ہے کچھ فوڈ ہوتے ہیں جن میں پورین میڈیوم اماؤنٹ میں ہوتا ہے لیکن کچھ فوڈ ہیں جن میں پورین ہائے اماؤنٹ میں پہا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ جن کو uric acid کا مسئلہ ہے تو پھر جو ہائے فوڈ ہیں ریچ و پورین ان سے آوائیڈ کریں لیکن یہ ہے کہ ایک حد تک کریں گے لیکن اس کے بعد واپس جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو آپ سارے کھانے کھاؤ سب کچھ کرو ایک لیمٹ میں رہے لیکن جو بہت زیادہ مسالے والے کھانے کھاتے ہیں چٹھارے دار جن میں ڈیفرنٹ قسم کے مسالے پڑے ہو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ لہوری ہیں اور کھابوں کے شوقین ہیں اور باہر سے بھی کھاتے ہیں گھر میں بھی برن رہے ہوتے ہیں تو بڑے ہی مرچ و مسالے والے کھانے کھاتے ہیں تو کیا اس طرح کے کھانے بھی ہمارے uric acid کو بڑھاتے ہیں اچھا مرچ مسالے تو اتنا نہیں بڑھاتا اچھا لیکن جو ہم اس میں oil ڈالتے ہیں جو fat ڈالتے ہیں باہر کے کھانے ہوتے ہیں ان میں پھر oils زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جو fat آپ لے رہے ہو جو oil آپ consume کر رہے ہو وہ ایک moderate amount تو پھر گھر میں کس طرح کا oil use کرنا چاہیے اگر ہم use کر رہے ہیں جو uric acid کے پیشنٹ ان کے لیے کس طرح کا oil ہونا چاہیے ویسے تو آپ بزار کا کوئی بھی oil لے لیں تو وہ تقریباً پنسارے ایک جیسے ہیں چاہے وہ جو بھی claim کرتے ہیں oils ایک جیسے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے جیسے آپ پنسارے کی دکان سے سرسوں کا تیل استعمال کر لیں ناریال کا تیل استعمال کر لیں سورج مکھی کا تیل ملتا ہے وہ استعمال کر لیں ان آرگینک oils کی طرف آجائے اور یہ زیادہ مہنگے نہیں ملتے ہیں آپ کو easily available ہوتے ہیں جو چھوٹی دکانے ہوتے ہیں پنسارے کی دکانے ہوتے ہیں تو اس پہ شفٹ ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس کو بھی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے organic oil لے لیا یا ہم نے ایک ڈیفرنٹ oil لے لیا نیچرل تو پھر اس کو جتنا مرضے استعمال کرنا شروع کر لیتا ہے تو وہ چیز نہیں کرنی لینا جو بھی آپ oil لے لیں لینا پھر اس کو موڈیرے ٹھیک ہے تو مجھے پتائی گے پھر ہم نے دیکھا کہ گوشڑ نہیں کھانا اگر سبزیوں کی بات کیجئے تو سبزیوں میں کون کون سی سبزیاں وہ لوگ کھا سکتے ہیں اور کون کون سی سبزیاں وہن نہیں کھا سکتے ہیں سبزیاں ساری کھا سکتے ہیں بس چند سبزیاں جو آپ نہیں کھا سکتے جیسے یہ بلے سبزیاں یہ جو گرین ونائے جو ان سے پیورین زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھول گو بھی ہوتی ہیں مٹر ہوتے ہیں مشروبز ہوتے ہیں پالک اور ساگ ان میں پیورین زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ سائے سبزیاں کھا سکتے ہیں جو کھیرہ ہے وہ سلاد میں کھائیں تو وہ آپ کے لئے کافی اچھا ہے مطلب یہ جو سب پتوں والی سبزیاں ہے ان سے وائٹ کرنا چاہیے ان سے وائٹ کرنا چاہیے اور باقی سبزیاں کھا لینے چاہیے باقی سبزیاں کھا لینے چاہیے اور جیسے اب کھیرے کی میں نے بات کی اب بیسیکلی یوریک اسٹ میں کی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں تو وہ پھر یورک ایسیڈ ایسیلی ایک سکریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سکریٹ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ یورک ایسیڈ کے ایک تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ آپ پھر جوائنٹس میں کرسٹلز بنا دیتا ہے اوکے تو اور وہ پھر گاؤٹ کی طرف چلے جاتا ہے وہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے تو گاؤٹ کی طرف چلے جاتا ہے اگر وہ کرسٹلز فرمیشن ہونے لگ جائے تو پانی اگر آپ ہائیڈریٹڈ رہتے ہو اور پانی آپ پیتے ہو زیادہ یورک ایسیڈ کے پیشنٹس تو پھر یہ تینڈنسی کم ہو جاتا ہے اسی لیے جو کھیرا جیسے کھیرا جو ہے وہ واتر ریچ ویٹیبل ہے یا پھر تربوز جیسے ایک پھل ہے تو یہ جو واتر ریچ ویٹیبلز اور فروٹس ہیں ان کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے نا فروز کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دالیں اور سبزیاں کھانے سے بھی جو یورک ایسیڈ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ کونس سٹیج ہوتی ہے اور اس کی کیا بجا ہوتی ہے کیا ہمارا جو ڈیجسٹیف سسٹم ہے وہ درست طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا اس لئے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دالوں میں یہ ہے کہ جیسے اب لو بیا ہے نا وہ پیورینز میں زیادہ ریچ ہوتا اچھا ٹھیک ہے تو لو بیا جو ہے نا وہ آوائیڈ کرنا چاہیے دالوں کا یہ ہے کہ پیورینز میں میڈیم اماؤنٹ میں ہوتا ہے تو وہ آپ موڈریشن میں استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو ہفتے میں تین چار بار لے لیں دالوں کو تو آپ دالیں استعمال کر سکتے ہیں یہ زیادہ تر کونسپٹ ہے کہ دالیں بالکل آوائیڈ کر دیں ایسا نہیں ہے آپ دالیں موڈریشن میں لے سکتے ہیں